تو کتنی مایوسی ہوئی آپ کو یہ ٹیم کی پرفارمنس دیکھیں مایوسی تو ہوتی ہے جب بھی ٹیم میچ آرے محاس کر ایسی چھوٹی اپوزیشن کے خلاف جو آنا ایسا میچ جو اس طریقے سے آرے ہیں ایک سو تری دعائیں بھی کی جاتا ہے ٹی وی نہ توڑے ٹی وی نہ توڑے رکھیں کیا کر رہے ہیں بھائیو باس نے آنک سے کر رہے ہیں بھائی جن رکھیں تو یہ کہ پچھلا بال بھی لاسٹ بال تھرلر جیتا ہوا میچ آپ آرے ہیں آج تو یہ میچ آپ کو چاہیے تھے کہ آپ 15 آور میں ختم کر گیا آتے محمد وسیم کی باری دیکھ لیں اوپر سے آپ پاکستان کی اپروش دیکھ لیں ایک چیز جو پاکستان اور زمبابوے کو آج الگ کر رہی تھی وہ بلیف تھا زمبابوے نے میچ کی پہلی بال سے دے بلیف کہ وہ جیتیں گے اور پاکستان رائیٹ فرام دے ورڈ گو دیڈنٹ ہیو بلیف جس کے ورڈی لینگویج سے ان کے لگ رہا تھا کہ وہ پورا زور لگا رہا ہے اور پاکستان کی ورڈی لینگویج اتنی سٹونگ نہیں تھی آپ نے بڑا اچھا ورڈیوز کی ہے میرے خواہل ہے دے فیڈ رہی کہ وہ ساؤتھ افریکہ ہیں اور اسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہا ہے پاکستان اگر آپ نے میچ دیکھا ہو لٹرلی ایسی فیلنگ آیا تھا کہ جیسے وہ پاکستان ساؤتھ افریکہ اور اسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہا ہے بال ان کو نظر نہیں آرہا گوڈ لینڈ سے بال نکل رہے ہیں اور بیٹ کہیں پہ بول کہیں پہ در ایپسلوٹلی کلولیس ان وڈیوزی ہوئی ہے آج پاکستان کو ٹیم کو دیکھے پرت میں بڑی دیر بعد ٹیم کا میچ دیکھنے کو ملے پاکستانی کمیونیٹی کو اور بڑے شوک سے آئے تھے تو آج کیا لگا آپ کو شروع میں تو کراوڈ بہت اچھا بہیف کر رہا تھا بہت زیادہ انتھیوزیزم تھا زیلست ہے سب لیکن آہستہ دیکھا کہ بہت ہی سپیشلی جو کہ بھئی ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ کس بال پر کیسے انہوں نے ایکٹ کرنا ہے تو دیٹ پس ریلی ریلی انفورچنیٹ ایس ویلی ان کا کوئی ہارڈ ورک خاص نظر نہیں آیا ہیدر علی اور آسف علی میں کوئی دیکھتے ہیں کہ ان کو نہ کھلاتے یا آسف کو کھلا دیتے تو لاسٹ میں چیزر میں یہ اچھا ہے آسف علی کوئی دو تین چکے مارتے تو محج بن سکتا ہے لیکن آسف علی کی پہلی ہسٹری کو اتنی اچھی نہیں جاری ہی لگ رہی ہے اور فینس بہت میوس ہیں اور موسیقی 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 ہلاں زباب اوے زباب اوے زباب اوے طوال عسلت ببین ببین بین بین رو جو ی بین مزین بین عش LI شو آج اس طریقے سے مومبے نے پاکستان کو ہرایا ہے اس طریقے سے تو پاکستان ایک دم آگ ببل ہو گیا سارے لوگ پاکستان کے اپنے بھر کے ٹی وی فوڑ رہا ہے نجانے اور کیا کیا چیزیں پھروڑ رہا ہے پر ہاں اس کی ساتھ ایک بات تو کلیر ہوگی کہ اب پاکستان کا جانا لگ بک لگ بک ناممکن ہے سمی فائنل میں اور یہی ان کے گھمن چور چور ہو جائیں گے اور دیکھئے اس کے بعد کیا لوگوں کی پردکریہ آتی ہے پاکستان سے تو چلیے ویڈیو کو ہم مزا لیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پاکستان کی پیسے فضیت ہو لی ہے اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہاں کمنٹ میں لکھنا مت بولے گا جہیں تو کتنے مایوسی ہوئی آپ کو یہ ٹیم کی آہ پرفارمس دیکھیں آہ مایوسی تو ہوتی ہے جب بھی آہ ٹیم میچ آ رہے آہ محاسکر ایسی آہ چھوٹی اپوزیشن کے خلاف جو آنا ایسا میچ جو اس طریقے سے آ رہے ہیں آہ ایک سو تری میچ زمبا میں جیتا ہے دل ہمارا خوش ہوا ہے بھائی شاہین شاہی ورنیدی جو گار دے فٹ ہے مجھے اس کا بتایا یہ جو ان کے پیڈ ہواں آپ بتایا وہ کسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے بولے ایوے ریدنگر ہے پاکستان ریسیگ نوو ابے یہ کیدرہ دو ٹک ہے کیں پیٹلیولٹی ڈککت کے سالے جھوٹ بول بول کے ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے پاکستان کرکٹ کی اس دھکیلے بھلے بازوں کو تم لوگ اپنے سر پے بیٹھا رہتے ہیں میں تو گھڈا کھوٹ کے گاننوں کو پکڑ کے لب یو لب یو آئی لب یو زماؤبہ آئی لب یو ہم تو لے پردیس ہم پردیسی ہوں گئے یہ آب بابر آزم واحد کپتان بن گیا ہے جو تین دوان آئر گیا اپنی کپتانی میں زمبابے کے ساتھ بھائی انڈیا سے آئر گیا چلے آپ کے برابر کی ٹیم ہے سعود افریقہ سے آئر گیا چلے یہ آپ کے برابر کی ٹیم ہے زمبابہ سے اب آر گئے اور کام سب آنا پیس کریں گے زمبابہ پاکستان کو پاکستان میں ہی مار کے گیا تھا اور زمبابہ نے پاکستان کو زمبابہ میں بھی ہرایا تھا کوئی پہلی مرتبہ چیز نہیں ہوئی کوئی ائرپورٹ پہنچو رہے بھائی ہم کو ریسیب کرنے کے لیے ٹھانگے ٹوٹی ہوئی ہے بیدود ٹی ٹوئنٹی کو ٹی ٹوئنٹی سمجھو ٹی ٹوئنٹی کو ٹی ٹوئنٹی سمجھو ٹی ٹوئنٹی کے اندر ٹی ٹوئنٹی کے پلیئر کھلاو رضوان بابر کی ٹوئنٹی بیٹنگ پر میں کب سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹی ٹوئنٹی کی بیٹنگ نہیں ہے ان لوگوں کو بیک کرو گے جو دنیا میں کئی بھی تمہارے اوپر پھشاب کروا دے یہ ان کی شکلیں دیکھو بغیرتوں کی اگر آپ کا حد